اسلام علیکم علماء اہل سنت و جماعت کے بیانات کو سننے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیویشن آپ کو ملتی رہے ہیں جنابے عبدالعی رضی اللہ علیہ وسلم جب بات نمی صدی اللہ علیہ وسلم کو پہلی تفاقہ سال تجارت ملے گی ہے تو راستے میں ایک راہب کا گر جاگر تھا حضرت ابو طالب اور دوسرے شہیوخ جو گریش وقت کے جانے پہنچانی شخصیات تھیں پہلے بھی اس راستے سے جایا کرتے تھے لیکن کبھی بھی اس راہب نے ان راہگیروں سے کبھی مسافہ بھی نہیں کیا کبھی کوئی بات بھی نہیں کی اور کچھ روایات میں اتنا بھی موجود ہے اتنا بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ راہب کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا فقط اپنی عبادت پر ادا ہے کئی کئی سال اس کے اپنے شاگید اس کا چہرہ ہی کرتے تھے پردے کی عورت میں ان سے خطاب کیا کرتا تھا لیکن وہ ان کے شاگید کہتے ہیں کہ مسلم خلا کے معمول ایسی باتیں ہوئی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہمارا راہیم ہمارا اصلاح تب ہی گرجے کی چھاک پہ چڑھ کر دیرتا ہے عرب کی طرح پہ کبھی نہیں کہ دروازہ کھوڑ کر راستہ تکتا ہے اب خود بڑے حیران تھے کہ آج بات کیا ہے اور پھر ایسا ہوا کہ ایک کافل عرب کی طرح سے آئے اور اس راہیم نے اپنے شدیتوں سے کہا کہ جاؤ ان کافلے والوں سے کہے تو آج کھانے کا انتظام راہیم کی طرح سے آج کھانے کا انتظام ایک راہیم کی طرح سے جب پیغام پہنچا جناب ابو طالب نضی اللہ تعالیٰ عنہ خائد تھے مشاورہ تو ہی سب سے بڑا حرام ہوتا ہے کہ پہلے بھی ہم یہاں پہ پڑاؤ کرتے ہیں اس درخت سے پہلے بھی ہم بیٹھنے ہیں اس گرجہ کرتے ہیں سب سے پہلے بھی ہم جہاں کی کافل کرتے ہیں آج ایسا کیا ہو گیا کس نے ہمیں دعوت دی سب نے جب مشاورت کی تو کہاٹ کی کہہ میں منظور ہے ہم صدعوت کا خوب کرتے ہیں جب دعوت کا وقت ہوا دعوت اتاق کا تو یہ مسئلہ بنا کہ یہاں اس کو بکھایا جائے ہیں صاحب کس کو نہ لے کے جایا جائے تو پھر مشاورت یہ کہہ ہوئے نبی اطلاف علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود فرمایا کہ چچا جان آپ سب پر مزیدہ ہیں آپ سب بڑے ہیں آپ سب جائیں دعوتِ طوام کھائیں میں یہاں کے سمان کی حفاظت کرنا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالے پہنچے جستر خان لگ گیا اور راہیم جب آیا تو اس نے آتے ہی سارے دستر خانت میں نظر لگائی ہر چہرے کو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے تو پوچھا تم میں سے گوھر رہے ہیں میں راضی رہے ہیں کس کو ساتھ لے کر نہیں آئے تو جنابِ اطلاف نے کہا میرا بیٹا اس کو اپنے سمان کے پاک سٹھا کر رہے ہیں تو اس راہیم نے اپنے شاکردوں سے کہا جاؤ اسے بولا کے لاؤ سمان کی قابل بیرے جبیہ جب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلایا گیا کھانا کھایا گیا سم کو بھیج دیا گیا جنابِ اطلاف سے مراہیم مخادم ہوا اور کہا یہ آپ کا کیا لگتا ہے جنابِ اطلاف نے فرمایا یہ بیٹا ہے عربی میں اب لغز استعمال ہوتا ہے جنابِ اطلاف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ اطلاف سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے چاہے آپ تصویر النای آل تھے آپ نے زیادہ بھیجتے لیکن پھر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جنابِ اطلاف کھانا بھی نہیں کھایا کرتے جنابِ اطلاف فرماتے ہیں کہ جب محمد ہمارے دستر خان پر پیٹا تھا تو ہمارے کھانے میں اتنی برکت ہو جاتی تھی کہ ہم سارے پیٹ بردر کھانا 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 بھی بجا ہوتا تھا سبحان اللہ جنابِ اطلاف سے پوچھا وہ فرمایا یہ میرا بیٹا پھر اس راہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھا اور ایک بڑی سی کتاب لے کر آیا اور اس کتاب کی آنکھ دیکھنے لگا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا کبھی آنکھوں کو دیکھتا کبھی مسلم مبارکوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دیکھتا اور پھر آخر میں کہا ہے سردارِ قریش ساری نشانی ہیں اس میں جو ہمارے کتاب میں لکھ لی ہوئے ہیں وہ نبیوں والی ہیں لیکن تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اور ہمارے کتاب نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس کی پیدایت سے پہنے اس کا باپ دنیا سے چلا جائے گا تو جنابی ابو قالم نے کہا ہاں یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا مینٹا ہے میں اس کا جچا ہوں تو حضرت ابو قالم نے اگرہ سوال کیا کہ تُو نے اپنی کتابیں دیکھی میرے بھنید یہ کوئی دیکھا اس میں آخری نبی ہونے کی سہاری نشانییں بتلا رہا کوئی ایسی نشانی بھی ہے جو تُو اپنی اسی وقت دیکھی ہو تو کہا ہاں میں اپنے گردیت ہی چھات پہ کھڑا ہوا تھا جب تُو کاملہ لے کر آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ جتنے بھی دخت اور پتھر تھے تمہارے کاملے کو سجدہ کا رہے تھے اور کاملے کو سجدہ نہیں چاہتے ایساق محمد مصطفیٰ کو سجدہ تھا ایساق محمد مصطفیٰ کو سجدہ تھا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانییں بتا کر آخر رحم نے کہا کہ ہماری کتاب میں یہ موجود ہے کہ پتھر اور ترخت کبھی کسی عام آدمی کو سجدہ نہیں کرتے سجدہ کریں گے تو اپنے نبی کو سجدہ کریں گے سجدہ کریں گے تو فقط اللہ کے نبی کو سجدہ کریں گے اور پھر فرمایا ابو ظالم یہیں سے واپس پرنٹ جاؤ یہیں سے واپس پرنٹ جاؤ مجھے اندیشہ ہے کہیں شام کی یہودی تو ہر اس مجیدے کو فتر نہ کریں شکریہ 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 موسیقی